ڈرگز استعمال کرنے والوں کی زندگی انتہائی قابل رہے ہیں ڈرگز کا نشہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ برا اور خطرناد زندگی کا ہر لمحہ تڑپ تڑپ کے انتہائی تکلیف میں گزارنے پر مجبور کر دینے والا نشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل انویسٹیگیشن اور نیوامر عبیب ناظرین ڈرگز استعمال کرنے کا نشہ کتنا برا ہے یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ناظرین اس نشہ کی عادت انسان کو دنیا میں ہی جہنم جیسی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتی ہے انسان نہ جی پاتا ہے اور نہ ہی مرتا ہے ہر لمحہ تڑپ تڑپ کر تکلیف سے زندگی گزارتا ہے ایک دفعہ جس کو اس نشہ کی لکھ پیٹھ جائے وہ پھر بڑی حمت محنت اور علاج کے بعد ہی نکلے تو نکلے ورنہ اس نشہ کی عادت سے چھٹکارہ پانا انتہائی مشکل کام ہے ناظرین آج کے پرگرام میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈرگز کہاں سے آتی ہے اور ڈرگز استعمال کرنے والے کس طرح کی گندی مندی اور تکلیف دیز ان کی گزارتے ہیں اور یہ ڈرگز لینے والے ایک ہی سورنج کو کتنی بار انجیکشن لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں ناظرین سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ڈرگز کہاں سے آتی ہے اور اس کے پیچھے کون سے لوگ شامل ہیں موسیقی وہاں سے جو آتے ہیں یہاں سے کوئی رون بیچتے ہیں لوگوں کو دیتے ہیں اور پھر اپنا اپنا کاروبار بنا کے مالدار بن جاتے ہیں پھر یہ لوگ کبانستان پھر جاتے ہیں پھر وہاں سے آتے ہیں پھر لے کے آتے ہیں پھر دیتے ہیں یہاں تو ملتا بھی نہیں ہے کراچی میں اس کا نام نہیں تھا نشان نہیں تھا نہ ملتا ہے یہ لوگ لے کر آتے ہیں یہ ہی دیتے ہیں ناظرین اس نشے میں لڑکیاں بھی پھنسی ہوئی ہیں اس لڑکی نے نشے کا استعمال کیوں شروع کیا ذرا سنیے میرا میاں ہے میری بیٹی ہے میرا میاں نے مارے بچے چھین کے لیے اس گھسے میں میں نے دوبارہ کیا جی ناظرین آپ نے سنا کے لڑکی کہہ رہی ہے کہ میرا میاں اور بچے بھی ہیں لیکن میرے میاں نے مجھ سے بچے چھین دیے جس کی وجہ سے میں نے گھسے میں آکا درگز استعمال کرنا شروع کر دی ناظرین ان نشےیوں کو بے شمار بیماریاں لڑک ہوتی ہیں اور ان کے علاج کے لیے کافی سارے مراکز بھی ہیں نئی زندگی جی ختم ہوگی جی جی سکتے ہیں جی اسی خواہ رہوں گے نا کار دے نا باہر دے نا کارا نے وڑن دے نگے نا جوٹی نا کپڑا نا کھاننوں لڑک ہوتی ہیں نای زندگی یہ کھڑے کھڑے نا کھڑنے ملے گا جی باڈی، نالے پانی، سب بھی حر چیز ایسی ہماری موت ہے جیسے ہماری جانمار پھڑک پھڑک کر مرکتا ہے اب آپ روزنی دیگھ پھڑک کر رہے ہیں ناظرین ڈاکتروں کا کھال ہے کہ 90 فیصد نشہیوں کو ہپتانٹس C اور پانچ فیصد کو ہائی ویچے ہوتا ہے ہم نے ایک دیا بھی جانمی آپ روزنی نشہیوں کو روزنی دیگھتے ہیں ہپتانٹس C اور 5 فیصد نشہیوں کو ہائی ویچے ہی نشہیوں کو ہائی ویچے ہائی ویچے ہیتے ہیں تو یہ hideوں سے ہی تو خطہ دیا ہے ان نشہیوں کی زندگی کیسے گزرتی ہے ایک ہی سرنگ کو یہ کتنے نشہی استعمال کرتے ہیں برا دیکھتے ہیں ایتھے مارفیا نشہ چلتا ہے گولی دا ہاں جی واقعی یہ دے بچے کوئی زندگی ساڑی بچے گئی جنہ چیزن دی نہیں سی معلومات انہ چیزن دی معلومات ہو گئی ہے یعنی کہ اچھے بیدے بارے بھی سانو کوئی نیسی علم ہے اس چیز دا ہاں نو یہ خواہدہ سی کہ ہی آر وار نمی سرنگ استعمال کر دیکھے سانو وہ دے جو ہی بماریاں تے بچ دے سانو چیزن دیاں تیئے صولت سی اور یہ جیودیاں نہیں مل رہی گیا اگر وہ تپر دیا ریاتی بن دی جا رہی ہے جو دوچھے دے جوکھی سرنگی اپنے اس تمام کار لے انہی منحیش نہیں کوئی لی کہ ہی نشہ حریدیا اور سرنگیاں حریدیا یہ میرے پاست یا ہے گی اس کو تین دن ہو گئی تین دن لگا تار استعمال کر دی اس کی سوئی ہے وہ ابھی جسم میں نہیں اترتی پھر دانت کے ساتھ اس کا نکہ صحیح کرتے ہیں پانچ پانچ چھے مرتبہ اس کو لگانا ہے پھر جا کے اس نے کام مطلب لی لگے لگے نہیں تو دس پندرہ مرتبہ سوئی اس میں تو اسی لیے یہ سوئی پہ باندھتے ہیں حضرین ڈراج استعمال کرنے والوں کی حالت کتنی قابل رحم ہوتی ہے آپ کو اس بات کا اندازہ تو ہو گیا ہوگا آپ نے اس طرح کی تکلیف دے اور دلت والی دنگی جیسی ان نشیوں کی ہے کبھی نہیں دیکھتی ہو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری حقوں کو اس طرح کے بھی اور ہر طرح کے نشے سے محفوظ رہتے ہیں اور ان نشیوں کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کی زنگی بھی آسان کریں مزید پروگرام کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور وزید لیے پبلک ٹی وی میڈیا ڈاچ کام